چار منار کا امیدوار بنایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ چار منار کے تمام رائد ہندگان اہلیانے چار منار اسمبلی حلقہ بلا لحاظ مذہوہ ملت منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے ہرگز یہ مت سمجھئے کہ ہمارے مدد مقابل کوئی کینڈیٹ نہیں ہے یاد رکھئے انسان جب اور کانفیڈنٹ زیادہ خود اعتمادی کا اگر شکار ہو جاتا ہے تو بہے بڑے پہلوان اپنی کشتی ہار چکے بہے بڑے طاقتور ملک سامنے والے کو کمزور سمجھے تو ان کو شکست ہو گئی ہم کو اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر اس بار ہم کو ایک بہت ہی بڑی اقصریت سے ظلفقہ علی صاحب کو کامیاب کرنا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا رول رہے گا ہمارے صدر مطمدین کے ساتھ ساتھ اراکین ابلدیہ کا بھی راج مہن کا محمد غوث کا مظفر کا محمود خادری کا ان کا ایک بہت بڑا رول رہے گا اس میں کہ ہمارے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھایا جائے اور الیکشن ہم کو الیکشن کی طرح لڑنے کی ضرورت ہے ہرگز ہرگز ہم کو اس بات کیا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے ارے انہیں کیا ہے انہوں کا ہے نہیں ہے میرے بھائی الیکشن ہے پوری طاقت کے ساتھ ہم کو الیکشن لڑنا ہے اور مجارٹی کو بڑھانا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جلال کوچے میں الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میرے خیال سے پینسٹھ لاکھ کے نئے سمنٹ روڈ کے کاموں کا افتضاء میں خود یہاں پر آ کر کیا ہوں اور انشاءاللہ جل سے جل وہ کام اگر شروع نہیں ہوئے تو شروع بھی کی جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو جل سے جل مکمل بھی کروایا جائے گا ویسے حلق اسمبلی چار منار میں آپ دیکھتے ہیں کہ خرچجہ کی دیوڑی کو اثر نو اس کا رینوویشن کیا جا رہا ہے اس کی جو پرانی خوبصورتی تھی انشاءاللہ ایک دیر دو سال میں اس کی پرانی خوبصورتی کو بحال کیا جائے گا چوک کی مارکٹ کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے ابھی بھی روڈ وائننگ کا کام سستی سے چل رہا ہے وہاں آپ کے کبوتر خانے سے لے کر جامع نظامیہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے چندلال بارہ دری تک تو تھوڑے بہت پراپرٹیز باقی ہیں میں راج مہن سے بھی کہا ہوں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وزیر علی مسجد تک تو اگر روڈ وائننگ کا کام مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور دو تین روڈز ہیں جن کو ہم لوگ بعد الیکشن کے لیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سردار محل کو اثر نو اس کا رینوویشن ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک سال بھر کے بعد آپ دیکھیں گے سردار محل اتنا خوبصورت ہوگا جتنے ٹورس وہاں پر آتے ہیں ان کے لئے بہترین وہاں پر ایک جگہ بنائی جا رہی ہے پھر میرالم منڈی جو چارمیار اسمبلی حلقے میں ہیں اس میرالم منڈی کا بھی کام زیر دوران ہے تو یہ بڑے بڑے اہم کام تھی خلوت کمیونٹی حال کا کام بھی چل رہا ہے اور ایک روڈ نکالنا ہے آپ کے گزار ہاؤس سے لار بزار کی طرف وہ کورٹ کا سٹے تھا وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا ہے تو میں آپ کو جو کام مجھے یاد ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں ویسے تو منلس کا راکی نے بل دیا اور جناب امتاز مدخان صاحب رکم اسمبلی کی نمائندگی پر کئی کام منظور بھی ہوئے کئی کام شروع بھی ہو چکے ہیں تو میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ تیس نومبر کے دن آپ لوگ اپنے کے کورٹ کا استعمال کرئے اور پتنگ کے نشان پر بٹن ڈالئے اور منلس کو ایک بڑی کامیابی سے ہم کنار کرئے چار منار میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہیں کہ منلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے کانگریس ڈی آر ایس اور بی جے پی یہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ منلس کی کامیابی کو روکا جائے ہم نو اسمبلی ہلخجات پر اپنے امیدواروں کو اتارا ہے ایک سو انیس اسمبلی ہلخجات تلنگانہ میں ہیں نو پر ہم نے اپنے امیدواروں کو اتارا تو ابھی سے درج شروع ہو چکا ہے کانگریس کو بی جے پی کو اور جو کوئی بھی آتا ہے یہاں پر منلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگا کر چلے جاتا ہے افسوس تو اس بات کا ہے کہ بی جے پی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بی جے پی کے پاس اب مخابلہ کرنے کے لیے اسد الدین اویسی کی فوٹو لگانا پڑ رہا ہے اب موڈی کی فوٹو نہیں لگا رہے بلکہ انہوں نے ایک کارٹون بنایا اور کارٹون بنا کر یہ لکھ دیا کہ اسد الدین اویسی کانگریس اور بی آریس کی شادی کرانے والے ہیں میں نے میرے کو خاضی بنا دیئے ارے بی جے پی والو تم یہ بتاؤ جس شادی شدہ ہے اس کی جورو اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتے آپ بتاؤ کہاں رہتے ہیں میں خاضی آپ بنائے تو فیصلہ دے دوں لا کے رہنا ان کو اچھا کانگریس والے یہ بتاؤ جو پچاس سال کے ہوگے انہوں کیوں اکیلے ہے بھائی اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں بی جے پی اور کانگریس کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ منجلس جو ایک سیاسی طاقت کے طور پر ہمارے بزرگوں کی ہمارے مرہوم خائدین کی محنت اور خربانیوں کی وجہ سے آج منجلس کا بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام پیدا ہو چکا ہے یہی لوگ محنت کرتے تھے جو لوگ تانے مارتے تھے منجلس پر آج آپ دیکھئے کہ اورنگ آباد کا امپی منجلس اتحاد المسلمین کہے انیس سال سے شف سینہ کا امپی تھا منجلس نے انیس سال کے شف سینہ کے امپی کو ہروایا بیہار میں سیمانچل کا علاقہ جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے وہاں پر منجلس نے پانچ میلے اپنے کامیاب کروائے اتھر پردیش میں ایک نہیں آٹھ آٹھ بلدیا کے چیرمنے منجلس کے دس پندرہ نہیں پچاس ساٹھ سے زیادہ منجلس کے عراقی نے بلدیا ہے اتھر پردیش میں مدیہ پردیش میں ہیں کرنا ٹکا میں ہیں دلی میں منجلس مضبوط ہو رہی ہے تو ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ آخر کیوں یہ حیدر آباد سے نکل کر منجلس یہاں پر جا رہی ہے ارے تم ہی تو تانہ مارتے تھے یہ پل کے اس پار کی پاٹی ہے ہم تو آج بھی کہہ رہے ہم کو فقر ہے کہ ہم اس حصے کی پاٹی ہیں مگر ہم نے ہمارے بزرگوں کی خربانی کو رائے گا جانے نہیں دیا ہندوستان کے کونے کونے میں ہم نے منجلس کے ہرے پرچم کو چاند اور سات تارے کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا آج منجلس سے اس لیے نفرت کی جاتی ہے منجلس سے نفرت اس لیے کی جاتی ہے کہ منجلس نے اخلیتوں کو ان کا مقام دلایا منجلس نے دلی تروبیسی سماج کو ساتھ لے کر ان کو بتایا کہ سیاسی خیادت کی ضرورت ہے منجلس سے تکلیف اس لیے ہے کہ تلنگانہ میں اخلیتوں کا بجٹ ساڑھے نو سال میں دس ہزار کور سے زیادہ صرفہ منجلس اتعاد المسلمین نے کروایا ہر سال ساڑھے چھ سو کروڑ کے چھ سو تیس کروڑ کے خریب منجلس نے تعلیم کے اوپر حکومت سے پیسے خرچا کرواے پورے ملک میں دو سو ایک مسلم اقالیت کے لیے ریزیجنشل سکول نہیں ہے ٹیمریس کے نام سے تلنگانہ میں ہے ایک لاکھ اسی ہزار ہماری بیٹیاں الگ ہاسٹل اور سکول میں رہ کر پڑتی ہیں ہمارے بیٹے الگ ہاسٹل اور سکول میں رہ کر پڑتے ہیں اسی ہزار اب تک پڑھ کر نکل گئے ان کو نفرت ہے یہ کون ہے جو غریبوں کے بچے اور بیٹیاں نیٹ کامیاب ہو رہی ہیں انجنر بن رہی ہیں جے ای کر رہی ہیں اسی لئے منجلس سے نفرت کی جاتی ہے ارے منجلس کی نمائندگی پر اکبر الدین اور تمام عراقین اسمبلی کی نمائندگی پر اوورسی سکولرشپ کی سکیم منجلس نے شروع کروای حکومت کو بول کر آج تین ہزار دو سو چوبیس مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں امریکہ میں لندن کی اونسٹیز میں آسٹریلیا کی اونسٹیز میں دو سال کا ماسٹرز کا کورس کر رہی ہے اس لئے منجلس سے ان کو نفرت ہے ارے آسرا پنشن میں عراقین اسمبلی کھڑے ہو کر حصہ دلائے اقلیتوں کو ہم کو آسرا پنشن میں حصہ ملنا چاہیے کسانوں کی رہی تو بیما کی سکیم ہے اکبر الدین نے کھڑے ہو کر کہا کہ رہی تو بیما میں بھی حصہ ملنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لئے منجلس سے نفرت ہے اس لئے منجلس پر الزامات لگائے جاتے ہیں اگر آج بی جے پی کمزور ہے تلنگانہ میں تو کیا منجلس کی ایک کامیاب سیاس حکمت عملی نہیں ہے منجلس کی کامیاب سیاس حکمت عملی ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی آج بھی کمزور ہے موڈی آئیں ہمیں چاہیں کتنے جلسے کرتے کر لو زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے بی جے پی کا اکپے بار بھی انشاءاللہ یہ منجلس کی کامیاب سیاس حکمت عملی ہے آپ نے کیا کیا جہاں پہ کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پر بی جے پی اروج پر ہے جہاں پر کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پہ بی جے پی اروج پر ہے آپ دیکھ لو دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن ایک سو پچیسی لوگ سبا سیخ پر صرف کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا کانگریس کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ جیتی صرف سولہ ایک سو پچیسی میں سے کانگریس سولہ جیتی اور یہاں پر آ کر ان کا یہ ہیرو کہتا ہے منجلس پیسے لے رہی ہے ارے ون ایٹی فائی لوگ سبا سیٹ پر آپ اور بی جے پی لڑے صرف سولہ جیتے آپ کتے پیسے لیے تھے موڈی سے بتاؤ ہم ایٹی کی سیٹ ہار گئے میں اب تک نہیں گئے ایٹی اب پورا ارادہ کر رہا ہوں تم لڑو ایٹی میں پہنچوں گا انشاءاللہ وتعالی بتاؤں گا تمہارے کو نہیں گئے نہیں گئے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہوں اب جب جائیں گے کہاں کہاں درد ہوں گا تم کو جب پتا چلے گا انشاءاللہ خود ہار گئے ایٹی کی سیٹ اور یہاں آکے منجلس پر الزام امیت شاہ آتے اور آ کر گلا پھار پھار کر بولتے سٹیرنگ او ایسی کے ہاتھ میں ارے میری گاڑی کا سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے تمہاری گاڑی کس کے ہاتھ میں بتاؤ تم کہاں لے کر جارے اس دیش کو بتاؤ اس کا کوئی جواب نہ بی جے پی کے پاس ہے اگر جہاں کئی بھی کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پر نقصان آپ کا ہے وہاں پر ماب لنچنگ ہوتی ہے وہاں پر گائے کے نام پر پیٹا جاتا ہے ہجاب اور نخاب ایک دیش کے لیے خطرہ بن جاتا ہے حلال گوش خطرہ بن جاتا ہے جب منجلس جہاں پر ہے وہاں پر کوئی مائکہ لال نہیں جنا ہماری بچی کے سر پہ سے ہجاب کی بات کرنے کے لیے جہاں پر منجلس ہے وہاں پر تعلیم ہے جہاں پر منجلس ہے وہاں پر آپ کے پاس ایک سیاسی شعور ہے جہاں پر منجلس ہے وہاں پر آپ کے پاس اپنی سیاسی طاقت ہے بیلنس آف پاور آپ کے پاس ہے اور جہاں پر منجلس نہیں ہے وہاں پر سیاسی طور پر یتیم اور لاچار بنا کر استحصال کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے میری آپ سے عدباً گزارش ہے کہ مندلس کو مضبوط کرنا ہے حسد الدین اویسی کی ذات کو نہیں جماعت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس زمین کی غزہ بنیں گے تو جماعت کو مضبوط کر کے جائیں گے اور جماعت جب تک مضبوط رہے گی ہمارے مسائل بھی حلوتے رہیں گے ہم ان تمام باطل طاقتوں کے توفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے جب جماعت مضبوط رہے گی جماعت کو ہم کو مضبوط کرنا ہے ہم اور آپ چلے جائیں گے جیسا کہ آج حاشم بھائی نہیں رہے سید صاحب نہیں رہے رشید صاحب نہیں رہے مگر انہوں نے جو خوربانیاں دیں آج جماعت مضبوط ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو مندلس کو مضبوط کریے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے کانگریس پارٹی کے بھی لوگ آئیں گے ان کو بہت شوق ہے چار مینہ را کے دیکھنے کا یہ راج مہن کا ہے آئے راج مہن دیوالی رکھ کے آئے دیکھو آپ ماشاءاللہ بلکل کرنا اور شکریہ آپ کا آپ کو مبارک باد آج آپ کا تہوار ہے آپ جلسے میں آئے یہ راجو سے پوچھو آپ غوث نہیں آئے شاید غوث دوسری جگہ مصروف ہے تو غوث میرے کو بولے صاحب وہ حمیت شاہ آرہا چار مینہ کے پاس ملا کہہ گو کیا ہو رہا نہیں حمیت شاہ آرہا راجو بولے صاحب کوئی آرہے کہاں کوئی یوگی کوئی آرہے بھلا بھائی صاحب کوئی بھی آنے دو کچھ ہونے والا نہیں ہے آپے آتے دیکھ کے چلے جاتے ٹورسٹ ہے چار مینہ کو دیکھیں گے نہ تو انہوں ہی رانی چائے پیتے یا مچھا اگر پیتے تو پیلاتے تھے ان کو بھی دیکھو ہماری حیدر آباد کی رانی چائے کیسے ہی تھی سبان بیکری کے بسکٹ کے سار یا عثمانیہ بسکٹ کے سار پوری آئے یوگی یہاں پرانے شہر میں چار گھنٹے پھرے چار گھنٹے پھرے کچھ نہیں ہو الحمدللہ چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ ان کے وائیف جیتے چار مرتبہ کارپیٹر راج مون ہیں ہم فرقہ پرست ہیں تم کیا کر سکتے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ صدبن گزارش ہے کہ مندلس کو مضبوط کریے ارزل فخار صاحب تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان کو جیسے تھے ابھی بھی ویسی ہیں انہوں بدلے کچھ بھی نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے مگر ان کے جسم کو دیکھ کے غلطی مت کرو آپ ان کے جسم کو دیکھ کے ہرگز غلطی مت کرو آپ جو دورے میں انہوں دور لگا رہے ہیں تیز تیز چل رہے اچھے اچھے دبلے پتے لوگاں پھچی ہو جا رہے ان کے نہیں معلوم ذل فخار صاحب صبح میں کیا کھا کے نکل رہے ہیں نہیں معلوم میں ذل فخار صاحب کو بہت زمانے سے جانتا ہوں ذاتی طور پر ملاقات تو مندلس کی وجہ سے ہوئی تم بالحمدللہ ذل فخار صاحب ابھی تک نہیں بدلے یقیناً انہیں سچ کہا وہ جماعت کے جماعت کے ہمیشہ واوستہ رہے اور ہمیشہ جماعت کے لیے کام کرتے رہے اور آج اللہ نے ان کو موقع دیا ہے حلق اسمبلی چار بنار کی خدمت کرنے کا میں امید کرتا ہوں کہ ذل فخار صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی محنت کی بنا پر دعاوں کی بنا پر جب وہ کامیاب ہوں گے تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور حلق چار بنار کو اور ترقیاتی کام جو بچے ہوئے ہیں اس کو کروائیں گے تاکہ ہم جماعت کو مضبوط کر سکیں یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورہتا ہوں سلام علیکم another سلام علیکم ورہ coin ڹیلی متصور موسیقی